السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات بلند آغاز سے نبی پاک کی بارگاہ میں نظرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مالک ہے اور جو رب ایک چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا سکتا ہے وہی رب میری اور آپ کی آواز اپنے محبوب مدینے والے آقا کو بھی سنا سکتا ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میں سلام والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں آہا ذرا مربانی کریں سبحان اللہ کی صدا بھی یعنی ہے اور ساتھ حدیث شریفے میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی سلام والا مجھ پر سلام پڑھتا ہے میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میں سلام والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں یہ آپ نے حدیث پہلے سنیں آج ایک نئی بات سنیں امام اصفاتی رحمت اللہ تعالیٰ کہ آقا جس سلام کا جواب دیتے ہیں وہ امتی کا یہ والا سلام ہے یہ امام خفاجی کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں ہے بہت بڑا محدث ہے اور آج کل یہ جہاں مسلکی آمس میں جنگیں جاری ہیں آج کے اس دور کا بندہ نہیں آج سے صدیوں پہلے کا اہلِ کنت کا بہت بڑا امام ہے ارے صدیوں پہلے یہ سیگے لکھے امام خفاجی سمجھا گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سیگے چودوی صدی کی پیداوار نہیں بلکہ فتاوہ دارالالوم دیوپند کی اندر مفتی فریق سے آپ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ بھی پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ لہذا پلندہ آباد سے پڑھ لیجئے سلاللہ رسول اللہ رکھ مصطفیٰ رکھ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نساب ہے جو محبتوں کا نساب ہے ہر دم یہ پیش نظر رہے ہر دم یہ پیش نظر رہے صبح و شام سے میں پڑھا کروں سلاللہ علیکہ آتھ لے رہا کے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سارے اکتے وہ شابہ ہوا سلم علیکہ یا